تنخواہ دار طبقے پر 75 ارب روپے کا مزید بوجھ حکومت نے بجٹ میں تنخواہ داروں کی قربانی کر دی سالانہ 6 سے 12 لاکھ روپے کمانے والوں کا انکم ٹیکس 5 فیصد کر دیا گیا 1 لاکھ ماہانہ آمدن پر ٹیکس 25 سو روپے ہوگا 12 لاکھ سے 22 لاکھ آمدن پر ٹیکس 15 فیصد 22 سے 32 لاکھ تنخواہ پر 25 فیصد ٹیکس سالانہ 32 سے 41 لاکھ آمدن پر 30 فیصد ٹیکس لگا دیا سالانہ 31 لاکھ تنخواہ پر 35 فیصد ٹیکس آئیت پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہونے کا خدشہ فی لیٹر لیوی پر 20 روپے بڑھانے کی تجویز غیر سیاسی وزیر خزانہ محمد اورنزیب نے وفاقی بجٹ میں بجنیاں گرا دی موبائل ایمپورٹڈ گاڑیاں برانڈڈ کپڑے جوتے اور کالین مہنگے ہوں گے لیڈر مستوات سیمنٹ سٹیل سگریٹ چاکلیٹ پر مزید ٹیکس لگے گا پلوٹ مکان اور دکان پر مزید ٹیکس کی تیاری شیشے کے مستوات پر درامدیں چھوٹ ختم کاغذ کی درامد پر ڈیوٹی میں اضافہ گاڑیوں پر قیمت کے تناسب سے ٹیکس لگایا جائے گا بجٹ بجٹ کا تھا بڑا شور نکلا یہ نچوڑ حکومت کے پاس تنخواہیں اور دفاع بجٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ادھار اٹھا کر یعنی قرض لے کر کاروبار حکومت چلے گا خالص آمدنی سوت کی واجب الادا رقم سے بھی کم ہوگی بفاقی حکومت کا 18,877 ارب روپے کا ٹیکس بجٹ آ گیا بجٹ وزیر خزانہ محمد اور اگزیب نے پیش کیا قرضوں پر سوت کی ادائیگیوں کے لیے 9,775 ارب دفاع پر 2,122 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے پینشن ادائیگی سیول حکومت کے خراجات سے بھی بڑھ گئی حکومتی خراجات 849 ارب جبکہ پینشن کے لیے 1,014 ارب روپے رکھے گئے بجٹ میں سرکاری ملاسبین کے لیے ریلیف تنخواہیں 25 فیصد تک بڑھیں گی گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25 فیصد اضافہ ہوگا 17 سے 22 گریڈ تک افسران کی تنخواہیں 22 فیصد بڑھیں گی ریٹائر ملازمین کی پینشن میں 15 فیصد اضافہ ہوگا کم سے کم مہانہ تنخواہ 32,000 سے بڑھا کر 37,000 روپے کر دی گئی وزیر خزانہ کا پینشن نظام استحاد لانے کا اعلان کہا اگلی تین دہائیوں میں پینشن اخراجات میں کمی آئے گی حکومت نے نان فائلرز کے گرد گھیرہ مزید تنگ کر دیا ففا کی بجٹ میں نان فائلرز کے برونے ملک سفر پر پابندی لگانے کی تجویز حج، عمرہ اور تعلیمی مقاصد کے لیے جانے والوں کو چھوٹ ہوگی ٹریول ایجنسی پر دس کروڑ روپے جرمانہ لگایا جائے گا تاجر دوست سکیم میں ریجسٹریشن نہ کرانے پر دکان سیل کرنے کی تجویز نکانداروں کو چھ مہ قید اور جرمانے کی سزا ہو سکے گی چند شعبے سرکاری باقی سب نچکاری وفا کی حکومت کا معاشی اسلاحات لانے کا اعلان تمام خالی عسامیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ پی ڈیولیو ڈی کے میک میں کو بند کرنے کا اعلان پی آئی اے کی نچکاری ہوگی ملک چھے بڑے ہوائی اڈوں کو آؤٹسورس کیا جائے گا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام فنڈ میں ستائیس فیصد اضافہ تجویز بی آئی ایس پی سے مصطفید افراد کی تعداد ایک کروڑ ہوگی پروگرام کے رقم پانسو ترامے ارب روپے کی جائے گی مزید دس لاکھ بچوں کو تعلیمی وضائف ملیں گے پانچ لاکھ نزایدہ بچوں کو خوراک دی جائے گی لیکم جولائے سے فائلرز کے لیے کیپٹل گین ٹیکس پندرہ فیصد ہوگا نون فائلرز کے لیے مختلف سلیب کی تحت کیپٹل گین ٹیکس کی شراب پیتالیس فیصد مقرر فائلر نون فائلر اور تاخیر سے ریٹن جمع کرانے پر تین مختلف ریٹس ہوں گے نون فائلر کے لیے ٹیکس ایک فیصد سے بڑھا کر دو اشاریہ دو پانچ فیصد کرنے کی تجویز نون فائلر ریٹیلرز اور ہول سیلرز پر ایڈوانس ویڈھولڈنگ ٹیکس لگے گا بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ سنی تحاد کانسل کے ارکان سیٹوں سے کھڑے ہو گئے اپوزیشن ارکان نے بجٹ دستاویزات پھار دی لیگی ارکان نے وزیراعظم شہباز شریف کو حسان ملی رکھا لاہور چیمر نے بجٹ کو مہنگائی کا پروانہ قرار دے دیا صدر کاشف انور بولے بجٹ سے مہنگائی بڑھے گی جو بجٹ پیش کیا گیا اس سے مہشت نہیں چلے گی ٹیکسوں کی شراب بڑھانا مہشت دوست خدم نہیں ٹیکس نظام مشکل بنانے سے چوری بڑھے گی ملک چلانے کے لیے تعمیراتی سنت کو چلانا ہوگا بجٹ اچھا ہے بھی اور نہیں بھی سربرا بزنسمن گروپ زبیر موکی والا کہتے ہیں کہ ریل سٹیٹ پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ساڑھے تین ہزار ارب کے نئے ٹیکسوں کی بات کی گئی انکم ٹیکس پر تین سیپ کی بات سمجھ سے باہر ہے نورمل رجیم میں لائے جانے سے ایکسپورٹرز کو پریشانی ہو گی تعمیراتی شعبے نے بجٹ ٹھکرا دیا اسوسیشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیرمن آصف سمسن کہتے ہیں آج تعمیراتی شعبے کے لیے دکھ اور افسوس کا دن ہے لگتا ہے بجٹ کہیں اور بنا ہے بجٹ بنانے میں ہم سے مشاورت نہیں کی گئی پنجاب میں تنخواہی وفاقی بجٹ کے مطابق بڑھیں گی پنجاب حکومت آج پانچ ہزار تین سو نوے ارب ربے کا بجٹ پیش کرے گی این ایف سی کی مد میں تین ہزار سات سو ارب ملنے کا تخمینہ تنخواہوں کے مد میں پانچ سو ستانوے ارب پنجن کے مد میں چار سو سنتالیس ارب مختص آمدن کا تخمینہ ایک ہزار ستائیس ارب روپے لگایا گیا وزیراعہ بلوچستان سرفراز بکٹی کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ میں بلوچستان کو نظر انداز نہیں کیا گیا صوبے کے کئی منصوبے بجٹ میں دوبارہ شامل کیے گئے بلوچستان کا عوام دوست بجٹ تیار کرنے کے لیے پرعظم ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیو رحمان کی حکومت پر کڑی تنقید بولے بڑے جاگیردار سنتکار ٹیکس نیٹ پر نہیں ایف بی آر دولت مندوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکام ہے تنخواہ بجلی گیس بلوں اور پٹرول پر ٹیکس لینا کیا کمال ہے تنخواہ دار طبقے نے 326 ارب روپے ٹیکس دیا تاجروں اور سنتکاروں نے صرف 86 ارب روپے ٹیکس دیا غریب طبقے کو نچوڑنا آئی ایم ایف کا بجٹ ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی کا عمل سست روی کا شکار خوام اسمبلی کے اب تک 23 دن اجلاس ہوئے دورانیا 66 گھنٹے رہا وزیراعظم صرف دو اجلاسوں میں شریک ہوئے اوپوزیشن لیڈر عمر ایوک کی اجلاس میں شرکت 88 فیصد رہی 310 میں سے 169 ارکان میں متحرک انداز میں کار روائی میں حصہ لیا خوام اسمبلی کے 100 دن پر فافر نے ریپورٹ جاری کر دی ڈاکٹرز، ٹی بی امنے، نرسز کی بائیو میٹرک حاضری لگے گی جالی عدویات پر روک کرنے والوں کو جنمانے قید کی سزائیں سنانے کا فیصلہ ملوث افراد کو کاروبار سیل کرنے کی سزائیں دی جائیں گی جالی عدویات پر محکمہ صحت کا متعلقہ افسر بھی ذمہ دار ہوگا وزیراعالی مریم نواز کے زیرے صدارت اطلاع پنجاب کو غیر میاری عدویات سے پاک کرنے کے پروگرام کی منظوری وزیراعظم کا اسلام آباد میں بینے لقوامی میار کا قائدیعظم ہیلتھ ٹاور تعمیر کرنے کا اعلان ہیلتھ ٹاور میں اسپتالوں کے علاوہ میڈیکل یونیورسٹی، نرسنگ یونیورسٹی، لیبارٹریز اور امراض کی تشخیص کے مراقص قائم ہوں گے شہباز شریف کا ملک میں پولیو کے نئے کیس سامنے آنے پر شدید تشویش کا اظہار کہا ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کو یقینی بنائیں گے لاہور میں ٹرافک ریسپونس یونیٹ قائم کر دیا گیا وزیراعالی مریم نواز کا ٹرافک ریسپونس یونیٹ بائک کا معاینہ ٹرافک جیم کے صورت میں پبلک ایڈریس کے ذریعے میسج کا بھی مشاہدہ کیا مریم نواز نے شہر میں ٹرافک کے روانے بہتر بنانے کے لئے ڈیڈ لائن مقرد کر دی ٹرافک کے روانے میں حال ریڈیاں ہٹانے کا فیصلہ اور متبادل جگہ فراہم کرنے کی ہدایت رفاق کی طالبات کو خوبصورت بنانے کا منصوبہ اسلام آباد کے بیوٹیفکیشن پلان میں تاخیر پر وزیر داخلہ برہم محسن نقوی نے میمبر ماہولیات سی ڈی اے کو اہدے سے ہٹا دیا کہتے ہیں کام میں تاخیر کسی صورت پرداشت نہیں کام نہ کرنے والے افسران کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں پنجاب کی طالبات کا وظیفہ پروگرام حکومت غیر ملکی گرانڈ سے طالبات کو مہانہ وظیفہ دے گی طالبات کو سالانہ وظیفے دینے کے لیے چھے عرب مختص ہوں گے سکولوں میں سو فیصد حاضری یقینی بنانے کے لیے رقم دی جائے ایت قریب آرے پر مویشمنڈیو میں رش بڑھ گیا جانور خریدنے کے لیے بحث و تقرار مند پسند قربانی کا جانور خریدنے کا مشن انتہان بن گیا لاہور میں دیسی بکرے کی قیمتیں آسمان کو چھو گئیں کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت کے ایک اور کامیابی امریکہ کو سات وقتوں سے شکست دی امریکہ نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو دس رنس بنائے حدف کے تاقب میں بھارت کی پہلی تین وقتیں چوالیس رنس پر گر گئیں سوریا کمار یادب اور شیوم دوبے نے اننگز کو سہارا دیا اور بازی پلٹ دی پاکستان ٹرگٹ ٹیم نیو یورک سے فلوریڈا پہنچ گئی پاکستان کا سولہ جون کو آئرلینڈ سے میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ میچ نہ ہونے کی صورت میں قومی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گی موسیقی